اسلام علیکم ویلکم ٹو گارڈننگ نیورس چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے خوب اپنے اچھے کاموں میں بزی ہوں گے آج آپ کو بتاؤں گی ہم لوگ گھر پر ارگینک کمپوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں ایزیلی فری آف کوسٹ ساغ کا بھی اب موسم جو جا رہا ہے بسکلی یہ ابھی فیبری جا رہا ہے اور فیبری میں میں اس کو بنانے والی ہوں یہ میرے پاس ہیں کچھ بیٹ روٹ کے لیوز یہ دیکھئے اور کچھ یہ کے لیے چھلکے ہیں اور اس کے ڈنڈھل وغیرہ بھی ہیں ٹپ یہ تکیباً بھی اس لیٹر کو ہوگا مگر یہ ٹوٹ کیا ہوا ہے خود ہی اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے اچھا کمپوسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے بہت ایزی ہے سب سے پہلے اس میں ہم ہاف مٹی بھڑنیں گے پھر یہ سارے پتے میں اس میں دفنا دینے والی ہوں پھر اس کو میں ڈھک کے رکھ دینے والی ہوں تاکہ جو کمپوسٹ ہے وہ تیار ہو سکے تو شہر یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں مٹی بھڑنا پہلے مٹی میں نے بھڑ لی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس میں کچھ ڈھیلے وغیرہ بھی بنے میں مگر سکے ہمیں پاس اس کے پیندے میں مٹی چاہیے تاکہ یہ مٹی جو ہے وہ اپنا سٹارٹ کر سکے پروسس ٹھیک ہے بیٹروٹ کے پتے ہیں میں نے بیٹروٹ کے پتے جو ہیں وہ اتارنے نہیں دیئے تھے اچھے لیے بیٹروٹ کے پتے کچھ لے لیتے ہیں اور یہ ہیں بیٹروٹ کے کافی سارے پتے تھے زیادہ ہی تھے لے لیے میں نے ان سے اس کے بعد ساگ کی کٹنگ کی تھی اور یہ بہت ہی زبردست کیا بہت ہی عالی قسم کی یہ بننے والی ہے کمپوسٹ بسیکلی ہم لوگ اس کو ڈسپوس کر دیتے ہیں ہر چیزوں کو مگر جو لوگ گارڈنین کرتے ہیں ای تینک کہ انہیں یہ چیزیں ڈسپوس نہیں کرنا چاہیے یہ سبھی طرح کے لیفز ہیں اور یہ مٹی جب تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے مویسٹر رکھنا ہے اس مٹی کو پانی گھائے بگائے اس کو لگاتے رہنا آپ نے پھر یہ ڈکمپوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب میں اس میں اور اوپر مٹی ڈالوں گی تھوڑی جب ہم اوپر مٹی ڈال لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں میں نے اس میں ڈال لی آپ نے دیکھ لی ہے لینجی مٹی اب ہم اس پہ میں نے سپریٹ کرنی سٹارٹ کر دی ہے مٹی کو بلکل ایسے ڈال لیں گے تاکہ اتنی مٹی ڈال لی ہے کہ یہ اس میں دب جائے اور روز آپ نے ہر دوسرے تیسے دن اس کو چیک کرتے رہنا اور اس میں آپ نے اس کو مویسٹ کرتے رہنا تو یہ آپ کی سال بھر کی جو خاد ہے وہ تیار ہو جائے گی اس میں پورے ایک سال اور اس میں سمیل بھی نہیں آئے گی عام طور پر جو ہم کمپوزٹ بناتے ہیں تو سمیل آتی ہے اس میں سے پورے گھر میں یا آپ کے ٹاپ روف پہ جو ہے وہ سمیل ہو جاتی ہے یہ سمیل نہیں آئے گی یہ دیکھیں چیک کیجئے ٹھیک ہے مجھے بیسیکلی خود سے گارڈننگ کا شوق ہے میں اس طرح کے چھوٹے ٹپس جو ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں جس کو میں ایزی سمجھتی ہوں کرنا اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے بجائے مالیوں کی منتیں کریں وہ ہمارے گارڈن خراب ہو گیا اسے ٹھیک کر دیں اس طرح کی چیزیں آپ خود سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اور تھوڑا آپ کو بس ٹائم دینا پڑتا ہے ان چیزوں کو اگر آپ لف کرتے ہیں گارڈننگ سے تو پھر ٹائم نکالے لیں گے آئیڈن سے بھرپور ہر طرح کے جو اس میں جو انگریڈنٹ ہیں وہ آ جائیں گے آپ کے جو کے پلانٹ کے لیے آپ کی سبزیوں کے لیے جو اگر آپ گھر پہ گرو کرتے ہیں ایک ایک دو دو مٹھی آپ اس کی ڈال لیں گے تو جو ہے یہ بہت ہی وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے گا تو اس کی بریشان نہیں ہے تو یہ اس طرح بہت اچھی سی جو خاد ہے وہ بن کے آپ ملے گی تیار ہو کر اور اس کو آپ ایزی لی یوز کر سکیں گے گھنڈی خاد ہوتی ہے گرمیوں میں بھی آپ کے پودوں کو ہارش بلکل بھی نہیں کرے گی اور جو پلانٹ گرمیوں میں بھی گرینی لک دیں گے اور ایک ہلدی پلانٹ جو رہیں گے بار بار آپ جو ہے انہیں اینادر فورٹیلائزرز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بلکل بھی ان کی روٹ روٹ نہیں ہوگی اور کیونکہ یہ اورگینک ہوگی تو ایسا کوئی پرابلم جو نہیں آئے امید کرتے ہیں کہ آپ پسند آئی ہوگی تو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ